اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بلکم ٹو مائی کچن شادہ ویبر کرین ہماری طرف سے سارے دیکھنے والوں کو رمضان کی دل سے بہت بہت مبارک بات تو آج ہمارے کچن میں ہم رمضان سپیشل سیریز میں شاہی حلیم بنا رہے ہیں جو کی کھانے میں بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹی یمی ہوتی ہے تو چلیے اس کو بنانے کا پریپریشن شروع کر دیں ہم نے 750 گرام بون کے ساتھ مٹن لیا ہے اور 500 گرام یہ بونلیس چکن لیا ہے ان کو ہم نے واش کر کے اچھے سے رکھ لیا ہے اور تھوڑا سا ہم نے آئل گرم کرنے کے لیے گیس پہ چڑھا دیا ہے پلس تھوڑا سا ڈرائی مسالیں ہم نے واش کر کے رکھ لیا ہے بے لیف یہ دارچنی ہے بڑی الائچی ہے کالی مرچی ادھر ادھر ہو گئی ہے یہ چھے سے ساتھ ہے تین الائچی ہے پانچ لونگ ہے سٹار اینک ہے جواتری ہے تو اب ہم ان کو آئل گرم ہو گیا ہے ان کو ہم ڈالیں گے بسم اللہ تاکہ تیل میں تھوڑا سا کرکل ہو جائیں اس کو پانی سے دھوڑتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں پانی رہتا ہے کچھو سے کورٹن سے سکھانے کے بعد تو یہ تھوڑا سا کرکل ہو جاتا ہے یہ تیل اچھلتا ہے تو اس لئے ہم گیس سلو کرتے ہیں پہلے اس کے بعد جب اس کا پانی درائی ہو جائے تو گیس کا فریم ہائی پہ کرتے ہیں اس میں کچھ ڈس ہے تو وہ نکل جاتی ہے اور یہ جو ہے سفائز سوٹرائی سے کھانا بن جاتا ہے بس یہی مقصد رہتا ہے دھونے کا اب یہ اچھے سے اس میں آئل میں گرم مسانوں کے فریور آگئے اب اس ٹائم پہ ہم چکن اور مٹن دونوں کو ہم ایک ساتھ فری کر رہے ہیں بسم اللہ حرم آنے ہم سارا مٹن اس میں ڈال دیں گے پہلے میں گوش ڈال دیں گے تاکہ یہ ایک رومی پہلے ٹائی ہو جائے اس میں کھوڑا ٹائم لگتا ہے تو ہم اوپر سے ٹھیکن بھی ڈال دیں گے یہ ساتھ کو ایک ساتھ فری کریں گے دیکھیں گوش کا کلر چینٹ ہو گیا ہے اور اس نے وارٹر ریلیز کرا اب ہم اسے پورے پانی کو ڈرائی کریں گے وارٹر ڈرائی ہو گیا ہے دیکھیں پورا اور یہ فری ہو رہا ہے اس کو ہم نے ایک میری ٹچھے کے فری کر رہا اس میں ہم تھوڑے سے مسالے ایڈ کریں گے ایک چمچہ ادر کلیسن کا پیسٹ ایک چمچہ سالٹ تھوڑی سی خلدی اور ایک چمچہ ریڈ چلی پوڑر پلاشنم اس میں پاک پیسٹ کن یہ ہمارا ہوم میٹ گرم مسالہ ہے اس کی رسی کے اپلوڈ ہم پر چکے یہ ڈال دیں اور اس کو سنکس کریں گے اور اس میں پانی ڈال کے ہم اس کو لکھ کور کر کے اس کو رسل لگائیں گے سین اور اس کو جلائیں گے تو ہم اس میں ایک سر دیڑ گلاس پانی ایڈ کر کے اس کو جلائیں گے اب اس کو ہم کور کر کے تین ویسل تیاری کر رہے ہیں دیکھیں تین ویسل بعد ہم نے اس کی لئے دوپن کری تھی پھر ہم نے اس میں دو گلاس وارٹر اور ایڈ کر کے اس کو ٹو ویسل اور ہم نے دیا اب اس کے بعد یہ ہماری اس سچوئیشن میں ہے اب اس کا ہم یہ جو اوپر جو یہ روگن ہے یہ جو تیل ہے اوپر کا ہم یہ اس کو نکال لیں گے تاکہ ہم لاسٹ میں اس سے روگن سے گانش کریں گے اگر یہ ہم پکانے میں ملا دیں گے تو یہ سارے میں مکس ہو جاتا ہے اور یہ دیکھتا نہیں ہے اس لئے اس کو ہم تھوڑا سا نکال لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو فردہ اس کا کوکنگ کا پروسس کریں گے اتنا روگن ہم نے سپریٹ نکال کے رکھ لیا ہے اب ہم نیکسٹ کیا کریں گے یہ شوربے میں سے ہم گوش اور چکن سب نکال لیں گے اور اس کو ایک پلیٹ میں رکھیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم اس کی بون کو گوش سے الگ کر کے اس کو شیڈر کریں گے میں اس میں ہڈی ہڈی کو نکالنا ہے گوش سے ہڈی کو سپریٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ اگر موٹا بھی رکھیں تو بھی کوئی بات نہیں کیونکہ اس کو ہم پھر گھوٹتے ہی ہیں تو یہ تو میش ہو ہی جاتا ہے تو اب نیکسٹ ہم یہ گوش کو سپریٹ کریں گے یہ جو شوربہ تھا ہم نے اس کو چھنی سے چھان لیا کیونکہ ہم نے ہڈی کا گوش لے اس کو ہم نے کوک کر ہے تو اس میں بارک بارک ہڈی کے پرادے ہوتے اور جو ہم نے کھڑا مسالہ ڈالا تھا وہ بھی نکل جاتا ہے اور میں جو ہے ہڈی ہڈی کے گوش سے بناتے ہوں لیکن آپ بلیب کر یہ ہڈی کے گوش سے ہلیم کا مزہ بہت اچھا آتا ہے ہڈی کا جو جب چھوڑے میں آتا ہے تو یہ بہت یمی بنتا ہے اور ہلیم کا مزہ دھگ نہ ہو جاتا ہے تو اس لئے میں ایسے بناتی ہوں آپ بھی ایسے ٹرائ کر چلیے اب ہم اس کو سب کو ہڈی سے گوش کو سپریٹ کر دل کو ہم نے واش کر سوک کر کے رکھا ہے پلس 200 گرام ہم نے یہ بارلی جس کو جو کہتے ہیں اس کو بھی ہم نے واش کر کے اور سوک کر کے رکھا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں تھوڑے سے 200 گرام ہم نے یہ ثابت اوٹس لیا جس کو ہول اوٹس بھی کہتے یہ اس کی بھی ضرورت پڑے گی تو ہم نے یہ تینوں چیزوں کو لیا ہے اور ان کو سوک کر کر رکھا اب ہم کیا کریں گے ہم نے شوربہ لیا ہے جو ہم نے جو چھان کے شوربے کو رکھا تھا اس کو ہم واپس ککر میں ڈالیں گے اور ان چیزوں کو اس میں ایڈ کریں گے اب یہ دیکھ ہم اس کو یہ مزیدار مسالے کے سٹوپ میں جس میں گوش کا ہڈیوں کا اور مسالوں کا فلیور ہے اس میں ہم دال چنی کی دال اور یہ بارلی جو کو ہم اس میں گلائیں گے تو یہ ہمارا پھیکا پھیکا نہیں رہے گا اس میں نون ویچ کا فلیور آ جائے گا اس کو ہم لگا کے اس کو بھی ہم تین ویسل تک اس کو کرتے اس کے بعد کھول کے دیکھیں گے پھر اگر آگے اور گلانا ہو تو پھر ہم آپ کو بتاتے تو اس کو ہم تکانے کی تیاری کرتے تین سیٹی بعد ہم نے اس کو دیکھا تھا اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ہم نے دو سیٹی اور لگ ٹوٹل پانچ سیٹی اس میں ہوئی ہے اب یہ اس کنڈیشن میں آیا ہے 75% ہوا ہے اس ٹائم پہ ہم اس میں یہ ڈال یں گے بسم اللہ اور اس میں بھی تھوڑا سا پانی آیڈ کر کے اور اس کو بھی ہم گلائیں گے اس کو ایک بار اچھے سی مکس کرتے اب اس ٹائم پہ ہم کلی ڈ کور کر کے سی ٹی بھی دے سکتے اور ایسے بھی پکا سکتے ہیں اب اس میں اس میں آپ گلانے کے لئے پانی تھوڑا زیادہ ہی ڈالتا ہے اب ہم نے کیا کر رہا ہے جو ہماری ہڈیاں ہم نے گوش سے الگ کری تھی نی یہ دیکھ ہم نے گوش کو شیٹر کر کے رکھ لیا ہی اس طرح سے ہڈیاں ڈال اور ہم نے گلال لی تا کہ ہڈیاں کا جو سٹوک ہے وہ اس میں آجائے اب اس کو بھی ہم اپنے اوٹ میں ایڈ کرتے ہیں اب اس میں ہڈیاں ہم اس کو چھان کے ڈال رہے ہیں تو ہماری حلیم میں یہ ٹماٹر کی کھٹاس آجائے گی اب ہم سرف ٹماٹر کی کھٹاس ڈال دہی نیبو پچھ نہیں ڈال اس کے باد ہم اوپر سے لیمن جوس کا یوز کریں گے یہ ہڈیوں کے ساتھ بڑا اچھا ٹماٹر کا کھٹا کھٹا اس میں ٹیسٹ آجائے اب اس کو پورا اچھے سے چھان لیتے اور پھر اس میں اچھے اور تھوڑا سا ہاف گلاس پانی بھی ڈال اب اس میں ہم اس ٹائم پہ یہ گوش بھی ایڈ کر دیں گے تا کہ سارے فلیور جو ہیں گوش ڈال ڈوٹ سب ایک ساتھ مرج ہو جائیں اچھے کوئی پھیکا نہیں رہے سارے مسالے سب میں ایبزور ہو جائیں اس سب چیزوں کو ایک ساتھ پکائیں گے سب کو مکس کر دیں گے اب اس ٹائم پہ ہم لیڈ نہیں لگا رہے تو تھوڑی تھوڑی دیر سے چلاتی جائیں گے یہ تھوڑا اگر ٹھک ہو گیا تو تھوڑا تھوڑا اس میں وارٹ ڈالیں گے اور اس کو ہم ایسی تھوڑی تھوڑی دیر سے چلا چلا کے اس کو ہم گلائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو گھوٹنی سے یعنی میشر سے گھوٹیں گے گوش کو یہ تھوڑا سا گل جائے گا اب ہم بتاتے ہیں اس کو پکنے دیتے ہیں 10 سے 15 منٹ اوٹس گلاتے وقت ہم نے چمچہ ہٹا کے یہ میشر ہی لے لیا تھا اس کو ہم continue چلاتے گئے چلاتے گئے اور ہم نے اس کو گل لیا ہے اس کے بعد دیکھیں اس کنڈیشن میں آ گیا ہے اب ہم نے ایک گھنٹے سے اس کو تھنڈا کر لیا ہے اب تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس میشر سے اس ہم اور میشر کر تھوڑا سمودھ پیسٹ بنائیں گے تاکہ ہماری حلیم جو ہے وہ تھوڑی سمودھ بن جائے تو اس کو ہم اچھے سے ایسے زور سے ہم نے اس لیے تھنڈا کر رہا ہے کیونکہ میشر کر تا ٹائم گرم چھیٹے اڑھتے یا پکڑنے مشکل ہوتی ہے پانچ سے دس منٹ اس کے بعد ہم اس کا فائنل لک آپ کو دکھائیں گے اس کا ایک ایزی آپشن بھی ہے کہ ہم اس کو گرینڈر میں گرینڈ کر سکتے لیکن وہ اس کا ایک نیگٹیو بھی ہے کہ وہ تھوڑا سا سٹیکی بن جاتا ہے جو کی کھانے میں اچھا نہیں رہتا تو ہم اس کو ایسے ہم نے ایک لکڑی کی گھوٹنی لیے میشر اس سے ہم اس کو ایسے 15 سے 20 منٹ زور زور سے ایسے میش کریں گے تو اس سے یہ بڑا ریشے دار اور بڑا لزیز اور ٹیسٹی حلیم بنے گا جو کھانے میں موں میں بہت مزے کا لگے گا تو اس کو ہم ایسے زور زور سے اچھے سے میش کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو پانی ڈال کے اور پکائیں گے تو اب میش کر رہے ہیں اس میں آپ گھر میں بچے ہوں تو ایسے پکڑا لیجے اور ایک طرف سے بچے پکڑ کے بیٹھے اور آپ ادھر سے میش کریں جو گھر میں سب سے طاقتور جو بندہ ہے وہ اس کی اچھے سے گھوٹائی کریں تو چلیے اب ہم اس کو گھوٹ کے پھر اس کا فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں اچھے سے میش ہو گئی ہے اس میں سارے دانے اچھے سے پھوٹ گئے ہیں اب اس کو ون اینڈ ہاف ٹی بل سپون کالی مرچی کورٹر ڈال رہے ہیں اور ایک ٹی بل سپون یہ ہومیٹ گرم مسالہ ہے یہ ڈال رہے ہیں اور اس میں گھی ڈال یں گے اب کیونکہ ہم پانی ڈال رہے ہیں تو اس لئے ہم تھوڑا سا گھی ڈال رہے ہیں پھر لاز میں جب ہم ڈش آؤٹ کریں گے تب اور گھی ڈال گے ان سب کو ملائیں گے اچھے سے اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے ساری چیزوں کو کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹائٹ پیسٹ جیسا بن گیا ہے تو تھوڑا ڈیفکلٹی ہوتی ہے تھوڑا تاخص اس کو چلانا پڑتا اب ہم اس میں دیڑ گلاس واتر ایڈ کر رہے ہیں اور پھر اس کو کوک کریں گے اس میں ہم نے دیڑ گلاس پانی ڈال پانی ڈال ڈال ٹھوڑا سا جوسی ہو جائے تو جب آپ اس کی بائٹ لیں گے تو آپ کو بہت اچھا جوسی جوسی مزا آئے گا تو اس کو ہم کوک کر رہے ہیں پانچ منٹ اس کے بعد پھر ہم اس کا فائنل روک آپ کو بتائیں گے ہلیم ہماری بن گئی دیکھیں کتنی اچھی دانے دار بن گئی اور پانی بھی اس میں اچھے سے ایبزورب ہو گیا اب ہم گیس آف کر اس کو ڈش آؤٹ کر آپ کو بتاتے ہیں رہے میں نکال لیا ہے اب اس میں ہم نے جو روغن نکال تھا ہم یہ روغن اس پر ڈال یں گے اور ہم نے اس میں نلیاں جو ہیں وہ گد والی الگ سے اس میں رکھے تھی یہ بچے شوق سے اس کو چوست دیں تو اس کو اس کے ساتھ ہم ایسا سرف کر دیں گے یہ کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے اب ہم نے یہ تلیوی پیاز رکھی ہے اس کو تلیوی پیاز سے گانش کریں گے یہ اس کا مزہ بڑھا دے گی اس کے ساتھ پیاز کا کامبینیشن بہت اچھا لگتا ہے تھوڑے سی ہم سائیڈ میں بھی رکھ لیں جب آپ کٹوری میں سرف کریں تو یہ اوپر سے لے کے کھا سکتے ہیں تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہم نے کٹا ہے یہ سب چیزیں اس کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہیں اس کا ذائقہ بڑھا دیتی اور ہم نے پودینے کے پتے بھی رکھیں ہم نے اس کو کٹ نہیں کرا کیونکہ یہ چاہو سے کٹنے سے کڑوے ہو جاتے ہیں تو یہ موہ میں ایسی پتے آئیں بڑے اچھے لگتے ہیں تو یہ تھوڑا تھوڑا کٹوری میں لیتے جائیے اور کھاتے جائیے تھوڑا سا ہم اس کے ساتھ لیمن بھی اوپر سے رکھ دیں گے اس کو بھی سکوز کر کے کھا سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اور ہم نے تھوڑے سے کاجو اور بادام کو فرائی کر کے رکھ ہے تو یہ اس کے ساتھ اور ضائع خواب بڑھا دے گا یہ سب اوپر سے گانش کر یہ حلیم کی شان ہوتی ہے اس کا ذائقہ بڑھاتی ہے تو اس طرح سے آپ رمضان میں بنائیے اور پوری فیملی انجوائے کریں ماشاءاللہ شاہی حلیم بنکی ریڈی ہے آپ بھی بنائیے اور اس کا رمضان میں لطف اٹھائیے اگر آپ نیو ہیں تو لائک سبسکرائب کر بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کر اپنا خیال رکھئے اور دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی جب تک کے لیے ٹیک کیا با بائے موسیقی